ایک آدمی نے ننانوے قتل کیے بنی سرائیل میں پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا ننانوے قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کا نہیں ہوگی انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا سو سو پھر ایک عالم سے پوچھا سو قتل کی ہیں توبہ ہوگی کا بیٹا کیوں نہیں ہوگی لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو یہ شہر گندہ ہے یہ چھوڑ دے وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا معاف کرنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چھوڑ دوں گا اپنا بوریہ بھی سر اٹھایا اور چل پڑا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف تو وہ یوں گیرا یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں یوں گیرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی جنت کا فرشتہ بھی آ گیا دوزکہ بھی آ گیا دوزکہ فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جاؤ بھئی ان میں فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے یہ نیک لوگوں کی بستی ہے یہ اس کی اپنی بستی ہے فاصلہ ناپو اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے یہ یہاں گرا پڑا تھا یہ یہاں گرا پڑا تھا گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا جب پہمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت توبہ سے نہ گھبراؤ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے پھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں تو بھائیو ہاں جوڑتا ہوں او ہم توبہ کریں نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس آس بھی ہٹا دو گھلا حکومتوں کا گھلا بھی نہ کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو وسیلہ بناو جس کا وسیلہ ربر موڑتا نہیں کلمے کا جز بنایا ہوا ہے میراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیب موسیٰ آپ کے کلیم دعوت کے لیے لوہا نرم سلمان کے لیے ہوا تابے اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ تو میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ لیسا قد آتائیتو کا افضل من دالک کلے اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے عالم سب سے عالم سب سے علاقیہ یا علاقیہ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتمعی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا تیرا حسب نصب بھی باقی رہے گا ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون ہمارا نبی کیسا تھا ان کی زندگی کیسی تھی ان کے گھر کا کیسا تھا نظام باہر کا کیسا ہم جانتی نہیں ہم سیکھو سیکھو اپنے حبیب کی معاشرہ سیکھو تجارہ سیکھو آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ تاجر بن کے ہے تو آپ نے کیا کیا آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا آپ باق بنے تو آپ نے کیا کیا آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا سیکھو سیکھو یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو آج توبہ کرو آج توبہ کرو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے اللہ خوش ہو گیا فرشتے خوش ہو گئے جنت سج دھج گئی جنت کی ہوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار بیٹھ ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے تو